تفسیر زیاء القرآن جلد نمبر تین انیس و پارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فرقان آیت نمبر پینتیس وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ حَارُونَ وَزِیرًا ترجمہ اور بے شک ہم نے عطا فرمائی موسیٰ کو کتاب اور مقرر کیا ان کے ساتھ ان کے بھائی حارون کو ان کا وزیر سورہ فرقان آیت نمبر چھتیس فَقُلْنَ ذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا ترجمہ پھر ہم نے حکم دیا دونوں جاؤ اس قوم کی طرف جنہوں نے جھٹلایا ہے ہماری آیتوں کو وہ گئے قوم نے ان کو ٹھکرا دیا تو ہم نے ان کو بالکل برباد کر دیا سورہ فرقان آیت نمبر چھتیس کی تفسیر حضرت نوح علیہ السلام کی رسالت کا انکار گویا تمام رسولوں کا انکار ہے اس لئے یہاں الرسل جمع استعمال ہوا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہندوستان کے برہمنوں کی طرح وہ نفس نبوت اور رسالت کے ہی منکر ہوں سورہ فرقان آیت نمبر سنتیس وَقَوْمَ نُوحِ اللَّمَّا قَذَّبُ الرَّسُولَ اَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعْلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةِ وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا عَلِيمًا ترجمہ اور قوم نوح کو یاد کرو جب انہوں نے جھٹلایا رسولوں کو تو ہم نے انہیں غرق کر دیا اور بنا دیا انہیں دوسرے لوگوں کے لئے عبرت اور تیار کر رکھا ہے ہم نے ظالموں کے لئے دردناک عذاب سورہ فرقان آیت نمبر اٹیس وَعَادَمْ وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونَمْ بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرا ترجمہ اور یاد کرو قومیات سموت اور اصحاب الرس کو اور ان کثیر التعداد قوموں کو جو ان کے درمیان گزریں سورہ فرقان آیت نمبر اٹیس کی تفسیر یہ کون لوگ تھے اس کے متعلق مفسرین نے متعدد اقوال لکھے ہیں لیکن جزم و یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہا اس سے پتا چلتا ہے کہ ان کے نزدیک بھی اس سوال کا کوئی یقینی جواب نہیں البتہ الرس کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے اپنے نبی کو پرانے کمہ میں پھینک دیا اور ان پر عذاب نازل ہوا سورہ فرقان آیت نمبر انتالیس وَكُلَّنْ دَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالِ وَكُلَّنْ تَبْرْنَا تَتْبِیرَا ترجمہ حق سمجھانے کے لئے ہم نے بیان کی ہر ایک کے لئے مثالیں اور ہم نے سب کو نیست و نبود کر دیا سورہ فرقان آیت نمبر چالیس وَلَقَدْ أَتَوْ عَلَى الْقَرِيَةِ اللَّتِ اُمْتِرَتْ مَتَرَسَّوْا اَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورَا ترجمہ اور کئی بار گزرے ہیں یہ مشرق اس قصبے کے پاس سے جس پر پتھراؤ کیا گیا تھا بری طرح کیا وہاں سے گزرتے ہوئے وہ اسے نہیں دیکھا کرتے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انہیں دوبارہ جینے کی امید ہی نہیں ہے سورہ فرقان آیت نمبر چالیس کے پہلے حصے کی تفسیر اہل مکہ کو متنبع کیا جا رہا ہے کہ جب تمہارے تجارتی کاروان شام کی طرف جاتے ہیں تو تمہارا گزر صدوم اور اس کے نواہی اجڑی ہوئی بستیوں پر ہوتا ہے جہاں کبھی لوت کی قوم آباد تھی اور جب انہوں نے اپنے رسول کی دعوت کو ٹھکرایا اور اپنی بدکاریوں سے باز نہ آئے تو ان پر پتھر برسائے گئے اور ان کے آباد اور بارونک شہروں کو برباد کر کے رکھ دیا گیا سورہ فرقان آیت نمبر چالیس کے بقیہ حصے کی تفسیر وہ اسے نہیں دیکھا کرتے ان اجڑے ہوئے شہروں کو دیکھ کر ان کے دل خوف سے کیوں نہیں کام جاتے یہ کیوں ان سے عبرت حاصل نہیں کرتے اس کی وجہ بیان فرما دی کہ قیامت پر کیونکہ انہیں یقین نہیں اس لیے اصلاح احوال کی انہیں فکر ہی نہیں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ بھی یہاں اپنی زندگی بسر کر کے چلے گئے اور انہیں بھی ایک روز چلا جانا ہے اس زندگی کے بعد کوئی اور زندگی تو ہے نہیں اس لیے اس چند روزہ زندگی میں زیادہ سے زیادہ جتنا لطف اٹھا سکتے ہو اٹھا لو ماہرین اثار قدیمہ نے آئی تو اپنی کاوشوں سے ہزارہ سال سے مدفون بستیوں کو کھوٹ کر نکال لیا ہے وہ ان اسباب کا تجزیہ کرنے میں بھی بڑی مہارت کا ثبوت دے رہے ہیں کہ کون سی افتاد اس بستی پر پڑی جس کی وجہ سے یہ برباد ہو گئی ان تمام علمی کمالات کے باوجود انہیں اپنے اقائد و اطوار کی اصلاح کا کبھی خیال تک نہیں آیا اس کی بھی یہی وجہ ہے کہ جو اس آیت میں بیان کر دی گئی گویا اصلاح احوال کے لیے آخرت پر ایمان بنیادی اہمیت کا حامل ہے اس کے بغیر اصلاح کی کوئی کوشش کامیاب اور دیر پا نہیں ہو سکتی یتخذونک اللہ زوہ اہاذ اللذی بعث اللہ رسولا ترجمہ اور جب وہ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مزاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں کہتے ہیں کیا یہ وہ صاحب ہیں جن کو خدا نے رسول بنا کر بھیجا ہے سورہ فرقان آیت نمبر بیالیس انکاد لیدلنا عن آلیہتینا لولا انصبرنا علیہا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا ترجمہ قریب تھا کہ یہ شخص ہمیں بہکا دیتا اپنے خداوں سے اگر ہم ثابت نہ رہے ہوتے ان کی پوجہ پر اے حبیب یہ جان لیں گے جب ہمارے عذاب کو دیکھیں گے کہ کون بھٹکا ہوا ہے راہِ راست سے سورہ فرقان آیت نمبر بیالیس کی تفسیر یعنی اگر ہم تاثب اور ہٹ دھرمی سے کام نہ لیتے تو اس شخص کا زور بیان اور طرز استدلال ہمیں بہا کر اپنے ساتھ لے گیا ہوتا ہم اپنے بوتوں سے دور ہو چکے ہوتے لیکن ہم اپنی ہٹ پر ڈٹے رہے اور اس کی ذت سے محفوظ رہے وہ گویا اپنے سے کم درجے کے لوگوں کو تلقین کر رہے ہیں کہ اس شخص کی باتیں بڑی موثر ہیں دل میں گھر کر لیتی ہیں اور دماغ میں جم جاتی ہیں تم نہ دل کی بات مانو اور نہ اپنی اکل کا فیصلہ تسلیم کرو ورنہ تم اپنے قدیم آبائی مذہب سے ہاتھ دو بیٹھو گے اس سے بچنے کی ایک ہی صورت ہے کہ آنکہ بند رکھو اور کانوں میں انگلیاں ٹھونس لو اور نا مانو نا مانو کا سبق ہمیشہ ورد زبان رکھو سورہ فرقان آیت نمبر تر تالیس ترجمہ کیا آپ نے ملاحظہ فرمایا اس احمق کو جس نے بنا لیا اپنا خدا اپنی خواہش کو کیا آپ اس کے ذمہ دار ہیں سورہ فرقان آیت نمبر تر تالیس کی تفسیر جن لوگوں نے اکل کا چراک بھجا دیا ہے جو کسی کبھی سے کبھی دلیل کو ماننے کے لیے بھی تیار نہیں جو حق کے نور کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتے ہیں جو محض اپنی خواہش نفس کے عبادت گزار ہیں ان کا نفسی ان کا خدا ہے جدر وہ چاہتا ہے ادھر انہیں ہانک کر لے جاتا ہے وہ اسی کی پوجہ کرنے میں مگن ہے اے حبیب مکرم کہ ایسے لوگوں کی ہدایت کے لیے آپ فکر مند ہیں یہ تو ڈنگروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں کیونکہ وہ اپنے مالک کو پہچانتے ہیں اور اس کا حکم بجا لاتے ہیں اور جو خدمت ان کی شایعہ ہے اس کے ادا کرنے میں سسی نہیں کرتے اور یہ نہ اپنے خالق کو پہچانتے ہیں نہ اس کے احسانات کا شکریہ ادا کرتے ہیں نہ اس کا حکم بجا لاتے ہیں اس لئے ایسے لوگوں کی اصلاح کی توقع نہیں ہو سکتی اگر یہ باطل پر جمع رہیں اور حق کو قبول نہ کریں تو آپ رنجیدہ خاطر نہ ہوا کریں سورہ فرقان آیت نمبر چھوالیس ام تحسب ان اکثارہم یسمعون او یعقلون انہم الا کل انعام بلہم اضل سبیلا ترجمہ کیا آپ خیال کرتے ہیں کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے ہیں یا کچھ سمجھتے ہیں نہیں ہے یہ مگر ڈنگروں کی معنی بلکہ یہ دون سے بھی زیادہ گمراہ ہے یہاں پر انیس وے پارے کا دوسرا رکوع مکمل ہوا آپ دیکھ رہے ہیں پی اے ٹی ایف اسلامک انفو یوٹیوب چینل مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں کریں